ایران کا اعلان غازہ میں بھائنکر نرسنگھار کا بدلہ اب ایران لے گا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے اعلان کر دیا ہے کہ بھلے ہی حماس اور ایزرائل کے بیچ سیز فائر ہو گیا ہو لیکن ایران غازہ میں گرائے گئے ایک ایک ازرائلی بم کا خونی بدلہ ضرور لے گا ایران نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ وہ ازرائل اور امریکہ کو کسی بھی قیمت پر نہیں بکشے گا اور اب ازرائل پر بھیشن حملے شروع ہو چکے خازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ایران ازرائل پر کس طرح سے گھاتک حملے شروع کر رہا ہے اور ابھی ایران ہزباللہ خونتھی کے لڑاکوں کے ساتھ مل کر ازرائل پر کس طرح سے حملے تیز کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ازرائلی سینہ نے سیز فائر کے دوران پچھلے 48 گھنٹے میں غازہ اور ویسٹ بینک میں کتنی بھیشن تباہی مچائی گئے اور حماس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ازرائل سرکشہ بلوں یعنی آئی ڈی اف نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں حماس کے نو سینہ بل کے کمانڈر کو اس نے مار ڈالا ہے کمانڈر عمر ابو زلہ حماس کی نو سینہ بل میں ایک سینئر کمانڈر تھا کمانڈر عمر ابو زلہ کو ازرائلی سینہ نے ہوایی حملے میں مارا ہے اب تک حماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جا چکے ہیں کمانڈر عمر ابو زلہ سے پہلے دکشنی خان یونس بٹالین کے کمانڈر بلال الکیدرہ مارا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے کمانڈر ایمن نو فیل اور میجر جنرل زیاد محسین بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ حماس کمانڈر مراد ابو مراد علی قادی اور محمد کٹمش کو بھی آئی ڈی اف مار چکی ہے اسرائیل کو نہیں بچا پائے گا سیز فائر اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے سامنے ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ اسے حماس کے ساتھ چار دن کا سیز فائر کرنا پڑا ایرانی سینہ کے دعووں کے مطابق غازہ سٹی میں اسرائیلی سینہ کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے ایران کا یہاں تک دعوی ہے کہ بھلے اسرائیل اپنے ستر سینکوں کے مرنے کا دعوی کرے لیکن حقیقت میں اسرائیل کے دس سے بیس گنا سینک غازہ سٹی میں سیدھی جنگ نے مارے جا چکے ہیں اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے چار دن کے سیز فائر شروع ہونے کے ساتھ کی اعلان کر دیا تھا کہ غازہ میں گھرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا بدلہ لیا جائے گا اسی کو لے کر ایران کی راجدھانی تہران میں ایران سینک اور لڑاکوں نے زبردست پردرشن کیا ہے جس میں اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی قسمیں کھائی گئی ہیں تہران میں ہوئے پردرشن کی تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ زبردست ناروں کے بیچ اسرائیل کو مٹانے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں در نجات مردم فلسطین اقدام تعین کننده یا انجام دهد بر ناامیدی ملتها از دولتها و بیتابیانها در دفاع از فلسطین افزوده می شود ایران کا اعلان اسرائیل کا وناش شروع بشیمی میڈیا کے مطابق نیتانیاهو که لاکھ چیتانی دینے کے باوجود ایران بنکروں میں چھپے اپنے گھاتک ہتھیاروں سے ازرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر چکا ہے ایک انمان کے مطابق ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے شاہد سیریز کے آدماناتی ڈرون تیار کر چکا ہے اس کے علاوہ محاضر ٹین اراش ٹوڈ ڈرون بھی ایران کے بیہت گھاتک ہتھیار ہیں جو ازرائیلی شہروں کو تباہ کر سکتے ہیں ازرائیل بھی جانتا ہے کہ ایران کے 5.75 لاکھ سینکوں سے جنگ کرنا زرہ بھی آسان نہیں ہے ازرائیل کے پاس صرف 1.73 لاکھ سینک ہے ازرائیل کی 4.65 لاکھ کے ریزر فورس کو جوڑ کر بھی ازرائیل ایران کے آس پاس نہیں ٹکتا ہے اب ایسے حالات کے بیچ ازرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی کبھی بھی بمباری کر سکتا ہے یہ دعاوہ واقعی حیران کرنے والا ہے כך חן הקציר היקרה ששווה היום הביתה לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד עזה בשעות הבוקר כוחות צהל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה המפקדים תדרכו וכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה ביטחון הלוחמים שלנו लेकिन ये भी सच है के घाजा पट्टी को 60% तक इस्रेयल तबा कर चुका है इधर तेड़ महीने से ज़ादा की ज़ंग में लगभग 15,000 से ज़ादा लोग घाजा मे मारी जा चुके हैं लगभग 3,000 लोग अभी भी कब्रिस्तान बन चुके उत्तरी घाजा के इमारतों में दफन है लगभग 50 दिन की ज़ंग में इस्रेयली वायुसेना ने 35,000 से ज़ादा बं उत्तरी घाजा दक्षनी घाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाए हैं 70 से ज़ादा हमास के कमांडर मारे जा चुके है इस्रेयली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिशत के मुक्षाले कमांड सेंटर सैन्ने परिशर दर्जुनो लॉंचर पैट एंटी टैंक पोस्ट और वाच टावर को मलबे में बदल दिया इस दोरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंगवादी संगठन के सैन्ने मुक्षाले को भी नश्ट कर दिया गया इसके अलावा आईडियफ ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बरबाद कर दिया इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया इरान के साथ मिलकर इस्रेल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तयारी कर रहे है जरा इन तस्वीरों को देखी हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया इरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्ला हियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है तावा किया जा रहा है कि कतर के राजधानी दोहा में होई इस मीटिंग में इरान ने हमास के लीडर्शिप को साफ कर दिया है कि इरान इस्रेल के खिलाफ जंग में उतर चुका है अब इरान की बेताहाशा सेम्नी अताकत हमास की ताकत बन गई है यानि घाजा में इस्रेल को सिर्फ हमास से नहीं बलकि ईरान की सेन, लबनन के हिजबॉल्ला लडाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करने पड़ेगी घाजा में एक बमता बदला लेगा ईरान लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस्रेली सेना के होसले साथवे आसमान पर पहुँच गए है जरा देखिए कैसे इस्रेल की एरफोर्स के चीफ मेजर जंडल टोमेर बार ने एक टीवी चैनल पर एलान किया कि जरूरत पढ़ने पर पूरे मिडल इस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं इस्रेली वायुसेना प्रमुख के ओर से आए इस बयान को खास तोर से इरान और हेजबुल्ला के लिए जेताउनी की तड़ा देखा जा रहा है इस्रेल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं हमारे जवानों ने हजारों आतनकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करे लिए حماس کے کسی بھی ٹھکانے اور مددگار کو نہیں چھوڑا جائے گا اسرائیل کی وایوسینہ پورے مدھپور میں جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں کارروائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ہماس کے لیے پورے مدھپور میں جہاں بھی ضرورت ہوگی مار کرنے والے مسائلیں ہیں ان میں سے فضل 3 43 کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے جبکہ فضل 5 75 کلومیٹر تک تباہی مچاتی ہے ایران سے ہماس کو چھوکی دوری تک مار کرنے والے راکٹوں کا زخیرہ بھی ملا ہے اس کے علاوہ ہماس حد گولوں اور ویسپورٹوں کا جم کر استعمال کر رہا ہے رپجی سے سب سے زیادہ حملے سورنگوں سے ہماس اسرائیلی سینہ پر کر رہا ہے ویسپورٹک بیلٹ کا بھی استعمال ہماس کے لڑا کے آئی ڈی اف کے خلاف جم کر کر رہے ہیں جبکہ انچی جینک مسائلیں ہماس کا اچھو خطیار اس وقت ثابت ہو رہی ہیں کل ملا کر ایران غازہ میں اسرائیل سے خونی بدلے لینا شروع کر چکا ہے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل ایک ساتھ ہماس ہزبولہ اور ایران کو حملے کا جواب کیسے دے گا اور سیز فائر کے بعد ایران اسرائیل پر کس طرح کے گاتر حملے کرے گا موسیقی